دل کے اندر بگاڑ کیوں آتا ہے دلوں کے اندر سختی کیوں پیدا ہوتی ہے ریزنز کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی وجہ آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہماری شریعت نے ہمیں جو اصول دیا ہے جو سشتم دیا ہے اگر اس سشتم کو ہم فالو کریں تو ہماری زندگی سے کبھی اللہ کا ذکر نہیں نکل سکتا گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکل رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ توقلتو علاللہ کہہ کر گاڑی پر بیٹھے سبحان اللذی سکھر لنا حاضا وما کننا لہو مقرنین دعا پڑھ رہے ہیں آئینہ دیکھا اللہم حسن خلقی اللہم حسن خلقی کما حسن تخلقی دعا پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ بیت الخلا میں جارے ہیں وہاں بھی دعا پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ بیوی کے پاس جارے ہیں وہاں بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں زندگی کا کون سا ہے سامل ہے جہاں ایک مسلمان کی زندگی سے اللہ کے ذکر کو نکالا جا سکتا ہے جس نے اپنی زندگی سے اللہ کے ذکر کو نکال دیا اس انسان کی دل کے اندر سکتی آ جائے گی اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِي آمَا وَقَدُ كُنْتُ بَسِيرًا جو آدمی اللہ کے ذکر سے مو موڑے گا جس کی زندگی سے اللہ کا ذکر نکل جائے گا جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا دنیا کی تمام چیزوں کو تو یاد رکھے گا لیکن اللہ کو یاد نہیں رکھے گا اللہ فرماتا ہے ایسے آدمی کی زندگی کو ہم ناش کر دیں گے ایسے آدمی کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے دنیا میں وہ آدمی بلکل صحیح سلامت تھا لیکن قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کے اٹھائے گا قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِي آمَا وَقَدُ كُنْتُ بَسِيرًا آئے اللہ میں دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا میں میری نگاہیں سلامت تھی آئے اللہ تُو نے آج مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا اللہ فرمائے گا قَذَلِكَ آتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیْتَهَا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَةٌ سَا میرے بندے میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی رب کا قرآن پڑھا جاتا تھا مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جاتی تھی لیکن تُو بھولا دیتا تھا تُو اعراض کرتا تھا ایک کان سے سنتا تھا دوسرے کان سے بھولا دیتا تھا تُو نے بسارت تو تھی تیرے اندر تُو دیکھتا تو تھا بصیرت نہیں تھی ایک ہوتی ہے بسارت ایک ہوتی ہے بصیرت بصیرت نہیں تھی تیرے اندر آنکھوں کی تو روشنی تھی دل کی روشنی نہیں تھی تو یہ پہلا ریزن ہے دل کی سکتی کا کہ آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ایک حدیث پاک اپنے دماغ میں رکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے دونوں کی مثال کیسی ہے ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے بس بات ختم ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہ کرے وہ چلتی فرتی لاش ہے وہ لاش ہے وہ دیکھنے میں تو زندہ ہے مگر اس کا ایمان مر چکا اس کا دل مر چکا ہے تو ذکر الہی یہ ہماری زندگی کا ایک جو ہے پاٹ ہونا چاہیے ہم کبھی اللہ کے ذکر سے اراز نہ کریں